السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بروز بدھ ایک اہم آڈیو کلپ وائرل کیا جا رہا ہے جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مفتی عبد المعید صاحب مددلہ نمائدہ جماعت علمائی کرام پاکستان اس آڈیو کلپ کا عنوان ہے حضرت جی مولانا سعد مددلہ العالی حضرت جی مولانا انعام الحسن قدیسہ سر روحو ہی کا حسن انتخاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جی مولانا سعد مددلہ انتخاب اور پسند ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کی جی ہاں وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مسلمانوں کے لیے امیر کا خود انتخاب فرما دیا تھا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بعد مسلمانوں کے لیے امیر خود منتخب فرمایا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد مسلمانوں کے لیے امیر کا انتخاب ایک جماعت کے سپرد کیا جنہوں نے باہمی مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ نے بھی سنت فاروقی اختیار فرمائی اور ایک جماعت بنا دی جنہوں نے مشورہ سے امیر بنانا تھا لیکن ہوا یہ کہ کچھ مرکزی درجے کے حضرات اور ان کے معتقدین کی طرف سے فتنہ انگیزی کا ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ جماعت امیر کا تقرر نہ کر سکی اسی جماعت میں حضرت جی مولانا سعد مددلہ بھی تھے جو عمر میں کافی کم سن تھے لیکن شاید اللہ تعالی کی خوشی انہی کے امیر ہونے کی تھی اس لیے خوف فتنہ بہانہ بنا اور امیر منتخب نہ ہو سکا حتیٰ کہ دھیرے دھیرے اس جماعت کے تمام حضرات رحلت فرماتے چلے گئے اور حضرت جی انعام الحسن رحمہ اللہ نے عالمی امارت کے لیے جن مخصوص حضرات پر اعتماد کیا تھا کہ یہ اپنے میں سے ایک کو تیہ کر لیں ان معتمد حضرات میں سے صرف ایک ہی باقی رہ گئے تو حضرت جی ہی کے معتمد اور انہی کے انتخاب کو مرکز نظام الدین کے حضرات مشورہ نے امیر بنا لیا تو گویا مرکز نظام الدین کے حضرات مشورہ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ ہی کے حسن انتخاب پر اعتماد کیا اور عالمی ذمہ داری کے لیے حضرت جی مولانا سعد مددزل العالی کے علاوہ آج کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں باقی رہی ہے کہ جن پر حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کا اعتماد قائم ہوا ہو حالانکہ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ حضرت مولانا احمد لات مددزلہما جیسے بڑے علماء بھی اس وقت موجود تھے لیکن حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ نے انہیں منتخب نہیں فرمایا حضرت جی مولانا سعد مددزلہو کو منتخب فرمایا آخر کوئی تو ان میں خاص بات تھی لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کی مقرر کردہ جماعت نے جن حضرات کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے امیر مقرر نہیں فرمایا تھا اب جبکہ حضرت جی مولانا سعد مددزلہو تکوینی فیصلوں کے مطابق امیر مقرر ہو گئے تو آج بھی فتنہ انگیزی کرنے والے انہی پرانے فتنہ بعضوں کے صحبت یافتہ ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض پرانوں کا کہنا ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں امیر نہیں ہوں بلکہ امین ہوں میں امیر نہیں ہوں بلکہ امین ہوں گویا آپ بھی نور فراست سے مولانا سعد مددزلہو ہی میں اہلیت امارت دیکھ رہے تھے لیکن کم سینی کی وجہ سے امارت کو امانتاً سنبھالے رہے پھر وہی امانت جماعت نے سنبھالے رکھی بالآخر حضرت جی سعد مددزلہو کی عمر مناسب ہوئی اور دوسری جانب باقی حضرات رخصت ہو گئے اور حضرت جی انعام الحسن کا ایک ہی انتخاب رہ گیا جسے تکوینی فیصلوں نے امیر بنا دیا اور وہ ہیں حضرت جی مولانا سعد مددزلہو العالی فقط والسلام بندہ عبدالبعید ملتان پاکستان